اسلام علیکم فرینز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب کھہ دیل سے ہوں گے اور اچھے سے پیپر کی تیاری کر رہے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے ایم جی ٹی فائف زیرو ون ہیومن ڈیسورس مینجمنٹ جو سبجیکٹ ہے اس کی آپ نے میڈ ٹرم کی اپٹیپٹیشن کیسے کرنی ہے بہت سے سٹوڈنٹ ہیں جو ایم جی ٹی فائف زیرو ون کی پیپر کو لے کے بہت پریشان ہوتی ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے اس کی تیاری کرنی ہے اور کیا ٹیپس ہیں جن پہ آپ نے عمل کریں گے تو آپ کا پیپر جو ہوگا وہ بہت اچھا ہوگا میں اپنا پرسنل ایکسپیڈینس جو ہے وہ آپ سے شیئر کروں گی بکوز یہ سبجیکٹ تھوڑا کونسیپچول بیس ہے اس میں جو پیپر ہوتا ہے وہ کونسیپچول ہوتا ہے تو بہت سے سٹوڈینٹ ہیں وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کچھ سٹوڈینٹ جو ہے وہ پاس پیپرز ہی دیکھے جاتی ہے ان کا پیپر بلکل اچھا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو میں آپ بتاؤں گی آپ کو آج کے کیا ٹیپس ہیں جن پہ آپ عمل کریں گے تو آپ کا پیپر جو ہوگا وہ بہت اچھا ہوگا اچھا سی جی پی آپ اس سبجیکٹ میں گین کر سکتے ہیں بلکل بھی ڈیفکل سبجیکٹ نہیں ہے یہ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انٹرسٹنگ بات جو ہے اس پیپر ہی ایم جی ٹی فائف زیڈو ون کے یہ ہے کہ جو آپ کا میڈ ٹیم کا پیپر ہوگا وہ ٹوٹل کتنے مارکس کا ہوتا ہے ٹھوٹی کا اس کی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ٹوانٹی ایٹ مارکس کے جو آپ کے ایم سی کیوز ہوں گے جو ٹویل مارکس ٹیگ ہے وہ آپ کے کوئسٹنز کے ہوں گے ارسمین کے فیفٹی سے بھی اباؤف پارٹ جو ہوگا وہ آپ کا ایم سی کیوز کی بیس پہ ہوگا اس لیے میں آپ کو بتانا چاہوں گی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے زیادہ سے زیادہ ایم سی کیوز پریپیر کرنے ہیں بیکوز کویسٹنز کا ففٹی پرسنٹ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور جو ایم سی کیوز ہیں وہ ففٹی پرسنٹ سے بھی اباؤو ہیں ٹوٹل فوٹی مارکس کا آپ کا پیپر ہوگا جس میں سے ٹوانٹی ایٹ آپ کو ایم سی کیوز آئیں گے اور ٹویل مارکس کہ آپ کو کوئیسٹنز آئیں گے کوئیسٹنز بھی جو ہوں گے وہ کونسیپچول ہوں گے تو اب میں آپ کو بتانا دوں کہ آپ نے اس کے ہینڈ اوٹس جو ہیں وہ کیسے ان کو پریپیر کرنا ہے کیسے ایم سی کیوز کیا آپ نے تیاری کرنی ہے سب سے پہلے تو آپ نے اس کے پاس پیپر جو ہیں ایم جی تی فائف زیرو ون کے ان کو بھلکل بھی نہیں دیکھنا ٹھیک ہے بہت سے سٹوڈنز ایسا کرتی ہیں کہ ایم جی تی فائف زیرو ون جب پیپر آتا ہے ٹھیک ہے ایدر سبجیکٹ جو ہیں ٹھیک ہے اس کے بھی آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پاس پیپرز پریپیر کر لیتے ہیں اس میں سے آپ کا ایم سی کیوز یا قویسٹنز آ جاتی ہیں لیکن یہ جو ایم جی تی کا سبجیکٹ ہے اس میں آپ کا پاس پیپر میں سے بلکل بھی ایم سی کیوز نہیں آئیں گے نہ ہی کوئی قویسٹن آئے گا قویسٹنز کونسیپچول ہوں گے ایم سی کیوز بھی پیپرز آپ نے بلکل بھی نہیں دیکھنی اور ڈیفینیشنز دیکھنی ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ہینڈ اوٹس کو کمپلیٹلی ریڈ کرنا ہے جتنا سلیبل ہوگا میٹم کا آئی مین ٹونٹی ٹو لیکچرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹونٹی ٹو لیکچرز کمپلیٹ جو ہیں وہ آپ نے ریڈ کر کے جانا ہے اس کے بعد ڈیفینیشنز کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو نیچے آور ویو میں دیکھی کی ٹرمز کی ٹرمز یہ جو دی ہوتی ہیں یہ تمام لیکچرز کی تمام سٹوڈنٹس نے کرنی ہے کوئی بھی جو اور کے نہیں جانا ٹھیک ہے بیکاوز موسٹلی ایم سی یوز ہوتے ہیں وہ انہی میں سے ہوتے ہیں یہ جو کی ٹرمز ہوتے ہیں یہاں پہ انہوں نے ڈیفینیشنز دی ہوتی ہیں انہیں انہی ڈیفینیشنز میں سے موسٹلی ایم سی یوز پوچھے جاتے ہیں اور یہ میرا پرسنل ایکسپریلینس ہے میرے دفعہ کیا ہوتا جب میرا یہ پیپر تھا تمام میں نے بھی آپ کی طرح جس طرح آپ کرتے ہیں پاس پیپرس دیکھ لیے اس ایم جی ری ی فائل جی روان کی ملکل بھی تیاری نہیں تھی تو میں نے کیا کیا جب لاسٹ ٹائم تھا ٹھیک ہے پیپر آنے والا تھا پیپرس کی ڈیٹ کڈیپ تھی تو میں نے کیا کیا کہ ایم جی ری کے ہینڈوٹ جو ہیں ان کو کمپلیٹ نہیں دیکھا اور پاس پیپرز جو ان کے تھوڑکی ہے وہ کو تھوڑکی ہے میں نے اس کو دیکھا تو وہ کٹ کے تو میں چلی گئی تو بٹ میں نے پھر بھی ایم سی یوزز کے لیے یہ دیفنیشنز جو تھی یہ کی تھی ٹھیک ہے اور جب میں نے پیپرز دیکھا تو پیپر میں مجھے کوئی بھی پاس پیپرز ایم سی یوزز نہیں دایا موستی یہ جو دیفنیشنز میں نے کی تھی ان میں سے آیا تھا اور تھوڑا بہت کنسیپچول تھا تو جب آپ ڈیفنیشنز کریں گے ڈیفنیٹلی آپ کنسیپچول ہوں گے ان کو بھی خود در سال کر سکتے ہیں اور جب آپ ایک دفعہ ہینڈ اوٹس ریڈ کریں گے دو فائدے ہوں گے ایم سی گوز بھی آپ کی ہو جائیں گے اور جو آپ کے کنسیپچول کیسٹنز ہوں گے وہ بھی آپ پر خود در رائٹ کر سکیں اس لیے ایم جی ڈی فائف زیرو ون کی تیاری کے لیے آپ نے بلکل بھی پاس پیپر نہیں دیکھ لیں اور ان ٹیپس پر عمل کرنا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا اچھا سی جی پر آپ اس سبجیکٹ میں گین کریں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کا لائک کریں اور فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے گا